ہلو گائز کیسے ہیں آپ اور آج میرے ساتھ ہے ہمارا بجر بٹو پہلوان تو یہ کرسماس کے آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے بولیے ایک منٹ فرنٹ کیمرے سے بے کیمرے دکھاتا ہوں ترکو بولیے کچھ کرسماس کے بارے میں دو شبت گئی آپ ہم کرسماس اس لئے مناتے ہیں کیا ہوا تھا کرسماس کو کرسماس میں بہت اچھی سوی دار ہوتی ہے کرسماس کے شب کامنا ہے دے دیجئے سب سے پہلے ہم کرسماس کے بہت بہت شب کامنا ہے انگلیس میں دے دیجئے انگلیس سکول میں بڑھتے دوں میری کرسماس کے تھنکی تھنکیو بس اور یہ سببہ سبہ دیکھیں کیا کھیل رہے ہیں لڈڈو لڈو اور اب کئی کے خیر سے بھی ملیے آج تو ہم اپنے ٹرک میں پتھے لڈڈو دیے جا کہاں لے جا رہے ٹرک میں لڈڈو اس میں ٹرک میں کہاں کو جدو کو کھانے کو اچھا یہ ٹرک کہاں اترے گا یہاں تک یہاں تک یہاں تک بیٹے بارو پہے گا ہاں توس کو وہیں اترے دینا اچھا اچھا تو چل یہ ٹرک لوڑ ہو کر چل پڑا ہے اور ابھی ہم لوگ گوبر بھریں گے یہ سارا گوبر ڈھونے کو ہے چلیے فرینڈز ملتے ہیں باپ سے تھوڑی دیر میں ٹرک کے لیے بھائی نہ بھی نہیں بھائی تو گائز فائنلی گوبر بھر کے میں خیت میں پہنچ چکا ہوں اور یہ میں نے یہاں پر گوبر پھینک دیا ہے اس ساریڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا بھی میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاؤں گا اور یہاں پر ایک پیڑ بھی دھوست ہو چکا ہے چلیے آپ کو دکھاتا ہوں اب میں اسے اپنے بیک کیمرے سے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر میں نے گوبر پھینک دیا ہے یہ میرے خیت ہیں تو جیسے ہی میں خیت میں آیا تو مجھے یہ پیڑ بھی دکھائے بتانی کس نے کٹ دیا ہے یہاں پر دیکھئے کتنا بڑا اس کا پیڑ تھا سیمل کا سیمل کا تو یہ بلکل گر چکا ہے نیچے اور کتنے پیس ہو چکے ہیں اس کے بہت دکھ ہو رہا ہے دیکھ کر اتنا بڑا پیڑ کٹ دیا لیکن یہ سڑ بھی چکا تھا تھوڑا تو خطرہ بھی بنا ہوا تھا اس لیے میرے حساب سے کٹنا ہی پڑا تو چلیے اب میں تھوڑا گائے کے لیے ہرہ چارہ پیڑوں سے نکال لوں تو ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں تو دوستو گائے کے لیے چارہ باد میں نکالیں گے پہلے مجھے یہ لکڑیا ڈھونی ہے یہ میرے پیچھے لکڑیوں کے کافی ڈھیر ہے اس سیڈ بھی اور یہ اس سیڈ بھی کافی ڈھیر ہے میرے پیچھے اب انہیں ہمیں تھوڑا سیٹ کر کے رکھنا ہوگا اب یہ جلانے کے کام آئے گی آگے گرمیوں میں اور سردیوں میں تو جیسے ہی تھنڈ پڑتی ہے تو لکڑیوں کی تو جررت پڑ جاتی ہے اس لیے ابھی یہ کاٹنے پڑتی ہے آج کل تو ابھی ہم ان کا ڈھیر لگائیں گے ان کے ڈھیر کو چھوڑو کہتے ہیں جیسے ان کا ڈھیر اوپر اوپر کو لگاتے ہیں ابھی جب پہلے میں نے سیٹ کرلوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ چھوڑو کیسی ہوتی ہے تو دوستو اب آ گیا ہوں میں لکڑی دھوکے اور کافی تھک گیا ہوں تو میں نے پوری ایک چھوڑو لگا دی ہے آئیے بتاتے ہیں کہاں پر میں نے چھوڑو لگائی ہے اور کیسے راستے سے میں ابھی جا رہا تھا یہ دیکھی دوستو اس راستے سے میں جا رہا تھا یہاں سے اور یہ دیکھی یہاں پر کتنے کانٹے ہیں کتنی بیلے ہیں اس راستے سے جانا پڑ رہا تھا کانٹوں کے بیچ اور پھر یہاں سے اوپر چڑکے اور یہاں پر دیکھئے اس دھیر کو کہتے ہیں چھوڑو تھوڑی ٹیڈی لگ گئی ہے ہم سے تو لکڑیوں کا بہت سارے جب پارے ہو جاتے ہیں تب ان کا ایک دھیر لگتا ہے تو اسے چھوڑو کہتے ہیں تو چلیے اب میں گائی کے لیے ہر اچارہ کاٹ لوں اور تو مجھے گھر کے لیے بھی نکلنا ہے ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دھیر میں تو گائیز میں نے گائی کے لیے ہر اگھاس نکال لیا ہے دیکھئے کتنی بڑی گڑی لگا دی ہے ہر اگھاس کی اور ادھر یہ دیکھئے ٹنڈوں کے بھارے بھی سیٹ کر دیئے ہیں گائی کے کھانے کے لیے اور میں اسے اونچے پیڑ پر چڑھا ہوا تھا ابھی یہ دیکھئے میرے پیچھے کتنا اونچا پیڑ ہے اس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا تو چلیے اب ہم گھر کی طرف چلتے ہیں تو فرینڈز میں فائنلی نا چکا ہوں اور پوجا بھی کر چکا ہوں اور میں نے اپنی گھائے کو یہ کھانے کو دیا ہے گھاز جو میں ابھی نیچے سے لایا اب تھوڑی سی بھوک لگی ہے ابھی کھانا کھائیں گے تھوڑی دیر میں تب تک بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم پاس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے کھانکے کھانکے مگلی جی اپنا ٹرک کی رپیئر کر رہے ہیں کیا ہو گیا دو دو ٹرک ہیں ان کے پاس ایک اور سا ٹرک ہے اس ٹرک کے بھی دونوں ٹائر گئے اس ٹرک کا بھی ٹائر گیا اب بول لے کچھ کیا بولے گا تو ٹرک کے بارے میں تو یہ بڑے مجھے میں کھیل رہا ہے اپنی دھن میں اور یہ ہمارے بجربٹو پہلوان جی جو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں ناد ہو چکے ہیں یہ بھی کافی شرما رہے ہیں اور ابھی یہ پڑھائی کر رہے ہیں لکھنے کا کام یہ پلکل نہیں کرتے گاڑیاں سنتی ہیں ان کو تب کرتے ہیں یہ کام سنتی نہیں کر لیا تب کیسے کر دی تو کام تب بھی نہ بولے کیا کام ہے کھائے کا کھائے کا سنگلیس کا کام کس نے دیا ہوا دیکھا تو کان لکھ رہی ہے یہ دیکھو کیا لکھا ہے سکلیب سنا تو سکلیب سنا دے کیا مرے میں سنا دے ایک بار کیا ہوں چاکویو چھا اور سنا دے انگلیس میں تب چھنا چھنا کچھ بھی بول دے سنا دب جور سے جور سے اوپر دیکھ کے سنا 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 دے سنسا اقرید سنا سنا بل تا نام بول مرکو 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 کچھ در بولتی دو مرکو مرکو چل پھر اب تھوڑ دیر میں آتا ہوں میں تر پاس آنا لکھتا ہوں تب تک سکلیب ہو گیا ریپیر ہو گیا کیا ہو گیا ٹرک کو دکھاتو کیسے ٹوٹا ہے بہت سیڈ ہے ہمارا موگلی میں کرتا ہوں اس کو ٹھیک کروں بول تب کیا کیا یہ گائز میرا گھر ہے اس کا میں پورا بلوگ بناؤں گا آپ کو ایک دین تو دوستو ابھی پانچ بج کر 35 تیس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ بھی میں اٹھا ہوں تھوڑا تھک گیا تھا صبح بہت کام کر کے تو بلکل نیند آگئی بستر میں تھوڑ دیرہ سے لیٹا تھا اور شام کا ٹائم ہے بہت ٹھنڈ ہے ابھی یہ دیکھی میں آپ کو یہاں کا ویدر بتاتا ہوں یہ دیکھی موسم کیسا بنا ہوا ہے موسم بہت ہی گندہ موسم بنا ہوا ہے آسمان میں بادل آ چکے ہیں پوری طرح سے اور ایک ایسے لگ رہا ہے بلکل شانتی جیسی اور بارش ہونے کے تھوڑے چانسز بن رہے ہیں تھنڈ ہوا بھی چل رہی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے آج تو چلیا میں تھوڑی آگ سیکھ لوں تھنڈ بھی لگ رہی ہے باہر برفانی ہوا آ رہی ہے باہر ابھی برفانی ہوا آ رہی ہے تھنڈ تھنڈ اوپر کنور میں راہل سپیتی میں یا شملہ میں برہ پڑ رہا ہوگا اس کی یہ تھنڈ تھنڈ ہوایں آتی رہتی ہیں تو دوستو چلتا ہوں میں بھی آگ سیکھنے تو گائز ابھی میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں یہ ہے مٹکہ میرے پاس 1420 لٹر کا ساتھ میں یہ پرنا بھی ہے پانی تھوڑا چھان کے لانا پڑتا ہے تھنڈ بہت بڑھ چکی ہے پانی ختم ہو گیا تھا تو مجھے پانی لانے کے لیے بھیج دیا جب میں پانی لانے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے سڑک بھی کروس کرنی پڑتی ہے میرے پیچھے آپ سڑک دیکھیں گے اور یہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو بیچ میں ایک فون آ گیا تھا تب تک تین چار گاڑیاں کروس کر گئی تو یہاں پر مجھے پانی بھرنے جانا پڑتا ہے یہ ہے وہ باوڑی اوپر سے پانی آتا ہے اس میں کنڈ سے مندر والے کنڈ سے کسی دن میں اس کا ولوگ بناوں گا تب آپ کو بتاؤں گا یہ پیچھے دیکھیں میرا گھر دکھ رہا ہے وہ پیچھے گرین گرین سا لائٹ بھی جلی ہے یہاں پر تو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں پانی کے پاس یہ دیکھیں یہ پانی آ رہا ہے یہاں پر یہاں سے مجھے پانی بھرنا ہے تو میں ابھی پانی بھر لیتا ہوں تو میں نے مٹکا لگا دیا ہے پانی بھرنے کے لئے اس کے اوپر پرنا لگایا ہے تاکہ اوپر سے کچھ بھی اگر کوڑا آئے تو اس میں چھن جائے اور سا پانی ہی اندر جائے تو چلیئے اب تھوڑا مندیر میں بھی متھا ٹیک لیتے ہیں تھوڑا سا متھا ٹیک لیتے ہیں یہ بھی جروری کام ہوتا ہے لیجئے آپ بھی مندیر کے درشن کر لیجئے اگلی آنے والے کسی بھی بلوگ میں میں مندیر کے بارے میں بتاؤں گا تو ہم نے متھا ٹیک دیا ہے اب نیچے کی طرف چلنا چاہیے یہاں پر یہ چمگادڑ جو ہیں وہ بیٹ کر دیتے ہیں جس کے نشانہ سے پڑھ جاتے ہیں چمگادڑوں کے تو چلیئے اب نیچے اپنا مٹکہ دیکھتے ہیں کتنا سا بھرا ہوا ہے ابھی شاید اس میں ٹائم لگے گا پانچ سات منٹ کا تب تک ایک گاڑی گئی نیچے سے ایک گاڑی پرے سے آگئی تو چلیئے مٹکہ بھرنے کے بعد میں ویڈیو بناوں گا اب تو مٹکہ میرا پورا بھر چکا ہے میں اس کو اٹھا لوں گا اور اب چلتے ہیں گھر کی طرف اس مٹکے کو لے کر تو فرینڈس مٹکہ میں نے اٹھا لیا ہے اور گھر کی طرف میں جا رہا ہوں اب میں اپنے آنگر میں پہنچنے والا ہوں سانس پھول گیا ہے بولا بھی کچھ نہیں جا رہا تو ہمیں مٹکہ کیچن میں چھوڑ دیتا ہوں تو مٹکہ میں نے چھوڑ دیا ہے سوئی میں اور میرے ساتھ بہار بجر بٹو بھی آ چکا ہے اندھیرہ بڑھ چکا ہے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھنڈ بھی بڑھ چکی ہے اور ہمارے بجر بٹو پہن کے آ گئے ہیں کب ٹھنڈ لگ رہی ہے ترکو بہت ٹھنڈ ہے یہاں ہو گئی صبح اور رات کو بہت ٹھنڈ اور شام کو بھی ٹھوڑے ٹھنڈ ہوتی ہے اچھاں اور دن کو دن کو دن کو بھی ہوتی ہیں دیکھئے پہلوان بجر بٹو نام اس کا ویدھی ہے بجر بٹو تو ہم اس کو پیار سے بولتے ہیں ویدھی شرما کیا ونشکہ شرما اور کیا نام ہے ویدھی چھوڑ سے بھل دے ہیں بھل ویدھی اب ایک ویڈیو دکھائیں گے دکھاؤں گا ابھی بعد میں تو فرینڈس ابھی تھنڈ بہت بڑھنے لگی ہے تو ہمیں بھی اب اندر آگ سکھنے جانا ہوگا چلی ملیں گے پاپ سے اپنے نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے ٹا 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 گوڈ بائی ہپی کرسماس دے با بائی چی واقع ذات واقع ذا گ Sund